ہلو شوڈینٹس ویلکم ٹو لیٹل زولجسٹ اس لیکچر میں میں آپ کو پڑھانے والا ہوں آئی سی بورڈ کلاس ٹین بائیولوجی کا چپٹر نمبر سکس فوٹو سنثیس بچوں اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کلاس سیونتھ اور ایٹ میں فوٹو سنثیس کے بارے میں پڑھاتا اوویسی بات ہے جیدہ ڈیٹیل میں تو پڑھات نہیں تھا لیکن ہاں آپ کو بریف کر دیا جاتا اگر آپ کو یاد ہے کلاس سیونتھ اور ایٹ میں جو آپ نے پڑھاتا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا نہیں بھی یاد ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بلکل اس کریس سے بیسک سے پڑھاؤں گا تو بس تھوڑا اٹینٹیولی سننا ہے آپ کو اینڈ ہو سکے تو نوٹس بھی بنا لینا اتنا کر لینا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے کوئی پرٹیکلر ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا ہے یا question نہیں ہو پا رہا ہے یا کچھ بھی problem ہے آپ کو study سے related آپ مجھے reach out کر سکتے ہو کہاں کرو گے discord پہ littlezologist کا خود کا discord server ہے telegram پر instagram پہ follow کر لینا and telegram پہ group کو join کر لینا آپ کی class کا group بھی ہے باقی آپ mail بھی کر سکتے ہو and comment بھی کر سکتے ہو سب ایک link آپ کو description میں دی گئی ہے ویڈیو کو like share کرنا مت بھولنا پرانے studentوں تمہیں پتا ہے ویڈیو کو like share کرنا ہوتا ہے اتنا تو کرنا ہی چیئے نا and channel کو subscribe اگر کر رکھا تو بہت اچھی بات ہے نہیں کیا ہے تو کر لو and اگر آپ کی alt idea تو اس سے بھی subscribe کر لو اتنا تو کری لینا and اگر آپ littlezologist پہ first time آیا ہو یا lecture کو first time دیکھ رہے ہو پورا lecture end تک دیکھ لو سمجھ میں آتا ہے lecture informative لگتا ہے اسے like کر دینا share کر دینا and channel کو subscribe کر دینا دماغ کی گھنٹی بجی نہیں بجی کوئی بات نہیں autotrops ایسے organisms ہوتے ہیں جو اپنا food خود synthesize کر سکتے ہیں heterotrops نہیں کر پاتے ہیں اچھی بات ہے پھر تو autotrops بہت صحیح ہے لیکن heterotrops ایسے تھوڑی نہ ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے یار ہم کھانا نہیں بنا پارے تو کیا کریں تو پھر یہاں پہ چل جاتا ہے چھینہ جھپٹی کا کام مطلب کی ہوتا یہ ہے کہ heterotrops directly autotrops پہ dependent ہو جاتے ہیں اور indirectly بھی اب آپ بولو گے سے directly indirectly سے مطلب کیا ہے سمجھاؤں گا تھوڑا سبر کرو پہلے میں آپ کو autotrops کا explain کر دیتا ہوں پھر تھوڑا heterotrops پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ autotrops دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک جو autotrop ہوتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں photo autotrops photo کا مطلب ہوتا ہے sunlight یا light ٹھیک ہے and chemo autotrops کا مطلب chemical مطلب کیا ہے photo autotrops ایسے autotrops ہیں ایسے organisms ہیں جو sunlight کا یوز کر کے اپنا کھانا بناتے ہیں ٹھیک ہے sunlight کا یوز کر کے جو اپنا کھانا ہوتا ہے یہ sunlight é تو اس کا یوز کر کے اپنا کیا بنا رہے ہیں food بنا رہے ہیں اور یہ جو chemo autotrop یوز کر کے جو chemical energy ہے ٹھیک ہے chemical energy 그 ben کار کے اپنا کھانا بنا رہے یہ بھی فود بنا رہے تو فرق آپ دیکھ رہے ہو کہاں فرق آ رہا ہے فرق آ رہا ہے کہ یہ chemical energy کا use کر کے کھانا بنا رہے chemo auto trop photo auto trop sunlight کا use कر گئے ٹھیک ہے اب example دیکھ لو photo auto trop کا اگر میں آپ کو example دوں تو اس میں آتے ہیں ہمارے plant سارے plant ٹھیک ہے ایک آدھ کو چھوڑ کے ساری plant and اس کے بعد یوگلی نا اب بولو گا سر یہ یوگلینا ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں ارے یاد کرو پروٹیشٹا یوگلینا کیا ہے پروٹیشٹا میں آتا ہے اچھا نہیں پتا پروٹیشٹا کیا ہوتا ہے چلو پھر یہاں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے پروٹیشٹا کیا ہوتا ہے جیسے پلانٹ ہوتے ہیں انیمل ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہوتے ہیں ویسے ہی پروٹیشٹا بھی ہوتے ہیں بس اتنا سمجھ لو باقی میں پھر آپ کو کبھی ڈیٹیل میں پڑھا دوں گا ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آیا یوگلیلا کے کیس میں کیا ہے کہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے یہ اوٹوٹروپس کی طرح بھی کام کرتا ہے اور ہیٹیروٹروپس کی طرح بھی کیسے اوٹوٹروپ تب جب سنلائٹ ہے ہیٹیروٹروپ تب جب سنلائٹ نہیں ہے ڈارک میں یہ ہے ٹھیک ہے اتنی جیسے سمجھ میں آئی بہت اچھے فوٹوٹروپس آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے آپ کو فوٹوٹروپس کے بارے میں ہی پڑھنا ہے ڈیٹیل میں میں کہوں فوٹوٹروپس نہیں لیکن جو فوٹو سنثیس ہے جو پروسس ہے کھانا بنانے کا وہ آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیمو آٹوٹروپس پڑھو جرا کیمو آٹوٹروپس میں آتے ہیں ہمارے کیا بیکٹیریا کیا آتے ہیں بیکٹیریا ٹھیک ہے اور اس میں بھی کونسے بیکٹیریا بی جی اے بلو گرین الگی اگزام میں نہیں پوچھنے والے آپ کی نولیج کے لئے بتا رہوں میں بلو گرین الگی ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آیا تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جو ہیٹیروٹروپس ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹلی آٹوٹروپس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور انڈیریکٹلی بھی آٹوٹروپس پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیسے میں آپ سمجھاتا ہوں ہیٹیروٹروپس کی کلاسیفیکیشن دیکھو تھوڑا ایک ایسے ہیٹیروٹروپس ہوتے ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں ہربی ہربی وور کیا بولتے ہیں ہربی وور اس میں سارے جتنے بھی پلانٹ کو ایٹ کرنے والے آگنیزمز ہوتے ہیں گراس ایٹنگ آگنیزمز سارے آتے ہیں آگنیزمز اندہ سنس کی اینیمالز ٹھیک ہے وہ سارے آ جاتے ہیں پھر آتے ہیں ہمارے کارنی وور کیا آتے ہیں کارنی وور کارنی وور میں یہ میں بتا رہتا ہوں یہ پلانٹ اور پلانٹ بیسٹ پروڈکٹ ٹھیک ہے کارنی وور میں اینیمال ٹھیک ہے اینیمال اور اینیمال بیسٹ پروڈکٹ اور پھر آتے ہیں اومنی وور اومنی وور اومنی وور میں کیا ہوتے ہیں یہ دونوں کو کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک بات بتاؤ پہلے کیا ہوگا کہ ہر بے بہت 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 بہ کھاؤ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم تو ڈائریکٹلی بھی کھا لیں گے ان کو اور ڈائریکٹلی بھی تو ہمیں مطلب نہیں ہے اب چیز سمجھ میں ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے اتنی چیز کیلئے رہے نا تو ایہوپ آپ کو اتنا تو سمجھ آہی گیا ہوگا چلو اب ہم فوٹو سنتیس پہ آتے ہیں تو فوٹو سنتیس کیا ہے جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے یہ رہے اس کی ڈیفینیشن فوٹو سنتیس is the process by which leaving plant cells containing chlorophyll produce food substance glucose and starch from carbon dioxide water by using light energy ٹھیک ہے light energy کا استعمال کر کے اپنا کھانا بناتے ہیں اور یہ جو oxygen release کرتے ہیں یہ ایزا waste product release کرتے ہیں ٹھیک ہے waste کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھو ultimately کیا plant کے لیے waste ہے لیکن ہمارے لیے تو waste نہیں ہے plant کے لیے waste ہے ہمارے لیے waste نہیں ہے اگر مان لو کل کو plant کے لیے زیادہ useful ہو گیا وہ نہیں چھوڑے گا پھر ہم تو مر گئے نا سمجھ رہے ہو تو directly ایسا waste product کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے importance کیا ہے photosynthesis کی بھائی کھانا سب کو ملے گا ٹھیک ہے ultimate source of energy کیا ہے photosynthesis ہے and ultimate source of energy on earth کیا ہے sun ہے ہمارا sun سورہ دیوتا کیونکہ sun سے جو energy آتی ہے plant اسی کو تو convert کر کے کھانا بناتے ہیں مان لو کل کو وہ energy نہیں ہے پھر energy لے گا کہاں سے plant خود سے تو بنائے گا نہیں law of conservation of energy میں آپ نے پڑھا ہے نہ تو energy کو بنائے جا سکتا ہے مٹائے جا سکتا ہے تو sun سے جو energy آ رہے ہیں اسی کا conversion ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے sun کو ultimate source of energy کہا جاتا ہے clear بات ہے and oxygen ملتی ہے ہمیں photosynthesis سے جس سے ہمیں سانس لے پاتے ہیں مطلب سانس جو ہم لیتے ہیں ہم جندہ رہ پاتے ہیں اب ایک بات بتاؤ آپ مجھے simple سا question ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا کہاں بنتا ہے جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ ارے یار simple سی بات ہے کھانا ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے رسوئی میں تو بنتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ میں کہیں پہ بھی کھانا بنا لوں گا وہ بات الگ ہے کہ مجبوری آگئی ہے تو الگ بات ہے لیکن جرنل ہی بات کر رہا ہوں کھانا کہاں بنتا ہے kitchen میں kitchen میں بنتا ہے اور رسوئی میں کھانا بنتا ہے plant کی رسوئی کیا ہے plant کی رسوئی ہے بھائی ہماری leaf کیا ہے leaf جو پتے ہیں نا پتیاں وہ بھی کونسی leaf green green leaf plant کی جو green leaf ہے وہ ہے اس کی رسوئی تو green leaves کو food factory of plant بھی بولا جاتا ہے note کر لو لکھنی رہا میں note کر لو green leaves کو food factory of plant بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے green leaf کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی factory کے اندر کوئی machine ہوگی وہ تو produce کرے گی کوئی چیز تو leaf کے اندر ہمارا present ہوتا ہے chloroplast chloroplast کا یہ container ہے جیسے کی گھر کے اندر کھانا بنانے کے لیے gas چاہیے ہوتی ہے gas energy دیتا ہے اب energy کہاں سے plant کو مل رہے وہ تو sunlight سے مل رہی ہے لیکن جو چولا ہے gas gas چولا ہے وہ ایک medium کی طرح کام کر رہا ہے نا ہم ایسا تھوڑنا ہے ہم چولے سے connect کرتے ہیں پھر ہم جلاتے ہیں ایسا ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پہ چولے کا کام کون کر رہا ہے chloroplast کام کر رہا ہے سمجھ میں آیا کیا آ گیا بہت اچھے چولے کا کام یہ کر رہا ہے جو اوپر برتن رکھتے ہیں جس کے اوپر ہم کھانا بناتے ہیں وہ کیا یہاں پہ chlorophyll ہے سمجھ میں آیا chlorophyll کیا ہے وہ برتن ہے ٹھیک ہے یہ بس سمجھانے کے لئے باقی تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا chlorophyll کیا ہے اگر آپ دیکھو اس کو breakdown کر کے دیکھو اس word کا chloro کا مطلب ہوتا ہے green file کا مطلب ہوتا ہے leaf تو green leaf سمجھ میں آیا کیسے آیا ٹھیک ہے بہت چھوٹا orginal مطلب یہ چھوٹے orginal میں ہوتا ہے جسے ہم chloroplast بولتے chloroplast ایک double membranous orginal ہے ٹھیک ہے جس کا interior ہوتا ہے کافی closed packed ہوتا ہے کس کے ساتھ flattened sex ہے thylakoid آپ بولو کہ sir thylakoid ارے دیکھو یہ ایسے سکھے دکھ رہے ہیں ایسے جیسے ایک یا دو سکھے آپ پوری لڑی لگا دو ایک اوپر ایک رکھ دو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو single سکھ ہے وو تھylakoid ہے اور جو پوری لڑی بن رہی ہے ایسے 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 وہ کیا گرینہ ہے سمجھ میں آیا وہ کیا ہے گرینہ ہے clear بات ہے اور باقی کا خالی space ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں جو کی ہے ground fluid ٹھیک ہے اب دو گرینہ کو جوڑتا کون ہے fret کون جوڑتا ہے fret جوڑتا ہے interconnect بار سہی clear بات ہے ٹھیک ہے بہت اچھے exam میں آتا ہے دیکھو 3 marks تک question آرام سے بن جاتا 3 marks میں آیا گا تو chloroplast کے بارے بتانے جتنا بھی mentioned ہے plus اس کا diagram بنائے 3 mark سے اوپر جتنی بھی question 3 4 5 یا اس سے بھی اوپر کے question آتے ہیں تو آپ کو diagram بنانا ضرور ہے کمپلس ہے diagram کبھی نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نیچیز clear ہے یہ بات آپ کو سمجھ مین جو ہے نا یہ پہ magnesium ہے magnesium کیا central part ہے ٹھیک ہے جیسے کچھ type کا ہے مان لو یہ circle ہے ایسے 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 ہے central magnesium ہوتا ہے سمجھ رہو یہ اتنا important ہوتا ہے تو magnesium کی ڈیفیشنسی ہو گئی تو chlorophyll نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ بات clear ہوئی آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ chlorophyll کہا present ہوتا ہے یہ جو پتیوں میں present ہوتی ہے پتی ہوتی پتی نیچے اور اوپر ہوتی ہیں میز پتی میز پتی دیگرام دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ ہو یہ دیکھ رہے ہو یہ اتنے میں ایک پتی ہے ہماری ٹھیک ہے یہ lower epidermis ہے upper epidermis ہے ٹھیک ہے اور میز میز فائل سیلز دیکھ پا رہے ہو دو ٹائپ میز فائل سیلز پیلی سیلز پیلی 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 دیکھو یہ کیا ہے جو chloroplast ہوتا ہے وہ پانچ لاکھ سے زیادہ مطلب پر سکوئر ایم ایم میں پانچ لاکھ سے زیادہ chloroplast ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کے 9 سے زیادہ لگ 9 کے قریب نا chlorophyll ہوتے ہیں لیکن جیادہ abundance میں chlorophyll A and chlorophyll B present ہوتے ٹھیک ہے chlorophyll A chlorophyll B کے جو differentiation کے base پہ بھی ہم plant کو differentiate کرتے اس چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک chlorophyll A ہوتا ہے وہ main ہوتا ہے یہ بات دھیان رکھنا chlorophyll A main ہوتا باقی کے سارے main نہیں ہوتے ہیں صرف یہ important ہوتا ہے جو energy capture کرتا ہے نا پکڑتا جو ہے energy chlorophyll A ہے clear بات ہے ٹھیک ہے باقی یہ لکھا chlorophyll absorbs light at both end of the visible spectrum آپ بولو سر visible spectrum کیسے دیکھو بتاتے ہیں visible spectrum کیا ہوتا ہے آپ جو light دیکھ پاتے ہو جو بھی دیکھ پاتے وہ visible spectrum کے اندر آتا ہے لیکن یہ بات آپ کو بھی پتا ہے آپ نے x-ray کا نام سنائے x-ray gamma ray x-ray gamma ray یا infrarade ہو گیا ہوتا ہے نا یہ exist کرتی ہیں یہ ریز یہ کیا کرتے ہیں یہ پورے light کے spectrum میں آتی بولتے نا سورے grand کے سورے کی طرف دیکھ نا ننگی آنکھوں سے کوئی particular چشمہ لگانا ہوتا ہے وہ ہوتا کس کارن سے ہے کہ اس سمیہ پہ جو intensity ہوتی ہے x-ray کی بڑھ جاتی ہے اس ویسے grand کے سمیہ بولا آتا ہے دوسری پرکار کا چشمہ لگا دیکھو ننگی آنکھوں سے مد دیکھو وانا تمہاری آنکھ ہو جائیں گے برباد clear بات ہے تو visible spectrum کی جو light energy ہوتی ہے وہ chlorophyll absorb کرتا ہے visible spectrum کی range سمجھ 380 nanometer سے 700 nanometer ٹھیک ہے 380 nanometer سے 700 nanometer آپ زیادہ detail میں chemistry میں پڑھو گے یہاں میں پڑھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ہم detail میں جائیں گے نہیں کیونکہ آپ class 11 میں کیا پڑھ لوگے اگر یہ سب پڑھ لوگے تو ٹھیک ہے اتنی جیسے سمجھ too much light destroys chlorophyll صحیح بات ہے دیکھو یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہر کسی کی اتی خراب ہوتی ہے تو ویسے ہی plant کے chlorophyll کے لیے زیادہ light بھی خراب ہوتی chlorophyll بہت زیادہ light sensitive ہوتا ہے بہت زیادہ light سنسٹی ہوتا ہے too much light destroy کر سکتی ہے باقی chlorophyll کا production ہے exposure of light depend کرتا مطلب یہ ہے کی intensity اگر زیادہ ہے نا light کی تو کیا ہوتا ہے energy زیادہ جیگی میں آپ سیمپل سی بھاس میں سمجھاتا ہوں دیکھو light زیادہ ہے آبی گرمی کا سمیں آرہ ہے light زیادہ light زیادہ کی مطلب آپ باہر جاؤ گے بہت زیادہ intensity light کی 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 temperature ہوگا temperature in the form of energy تو temperature increase ہو رہا ہے heat energy increase ہو گی تو destroy کر ہی دے گی سمجھ رہے ہو یہ چیز سمجھ ہے تو دیکھو light بھی ضرور ہے لیکن ایک moderate amount میں ایک optimum amount میں ٹھیک ہے جو چھوٹے چھوٹے plant ہوتے جسے grass وہ نہیں سمال پاتے بہت زیادہ light ہوتی نا وہ بلکل جل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بچنے کے لئے بھی plant کے اندر ایک mechanism ہے جسے ہم کہتے ہیں transpiration کیا بولتے ہیں transpiration clear بات ہے transpiration transpiration میں کیا ہوتا ہے کہ plant کیا کرتا ہے نا وہ پانی release کرتا اپنے surface پر پانی وپرائز ہو جاتا تو اس سے تھنڈک ملتی ہے وپرائز جب atmosphere میں جاتا تو انرجی لے کے جاتا ہے تو ایک transpiration process ہے باقی یہ ہے important regulation of stomata opening for letting in carbon dioxide لینے کے لئے stomata کی opening وہ کیسے اپن ہوتی ہے اب آپ بولو سر stomata کیا ہوتا stomata large number of on the surface lower surface of the leaf جو leaf کی lower surface ہوتی ہے وہاں پہ بہت جیادہ opening ہوتی انہیں ہم stomata بولتے ہیں stomata کا کام کیا ہوتا ہے یہ ایزا gate کی درہ work کرتے ہیں اس gate سے carbon dioxide اندر آئے گی oxygen باہر جائے سیمپل سی بات ہے مین فنکشن یہ ہی ہے مین فنکشن آب دا stomata is to let in carbon dioxide from atmosphere for photosynthesis main function یہ ہے ٹھیک ہے when stomata are not in use for photosynthesis when in dark they tend to close their opening جب ان کا استعمال نہیں ہوتا یہ تو اپنی opening close کر دیتے so that water loss is minimized پھائی اگر کئی پہ opening ہو تو water جلدی نکلتا جائے گا leaves water نکلتا جائے گا تو جیسی یہ بند ہو جاتا water نہیں نکلتا ہے ہم detail میں پڑھیں گے چندہ مت کرو تو یہ سمجھ دو جیسے میں نے آپ کو بھی بتائی تا ترانس پائی ریشن is the price which the plant pays for photosynthesis to transpiration ہو تب photosynthesis کر پاتا ہے پلانٹ اگر ٹرانسپاریشن نہی کر پای گا پلاٹ تو فوٹوسیںتش vengeance نہیں ہو پائے گی صلاغہ ہوگی لیکن زیادہ نہیں کر پائے گا سیمپل سی بات ہے تھوڑے سے مجھ سٹ том ہو جائے گی کیونکہ ٹرانسپاریشن سے پلانٹ تھنڈا ہو پارد اتى ہی چٹومیٹا و پرین کلوس ہو پاتا ہے اگر ٹرانسپاریشن نہیں ہوا تو نا تو اسڈا اللہ ہو پرن ہوگا نا ہی Another سنپاریشن کیеро Console ترانسپاریشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے دا کلوزنگ ایڈ اوپننگ اوپ دے سٹو میٹا آر اون اکاؤنٹ اوپ دا موومنٹ او وارٹر این اوپ دا گارڈ سیل اب گارڈ سیل کیا ہوتی ہے چلو تھوڑا سا سٹو میٹا کے بارے میں آپ کو پڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے زوم ان کر لیا آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا سٹو میٹا پیارا سٹو میٹا یہ اوپن ہے یہ کلوز ہے یہ جو بنایا ہے نا اسے ہم بولتے ہیں بین شیب سٹرکچر یہ ہے ہمارا بین شیب اس کے علاوہ بھی ایک اور ہوتا ہے لیکن فلال آپ اتنے سمجھ لو وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا اسے ہم بولتے ہیں کیا دوسرا ہمارا ہوتا ہے دمبل شیب کیا ہوتا ہے دمبل دمبل اٹھانے والے دمبل ہوتے ہیں نا ویسے دمبل شیب ہوتے ہیں فلال ہم اپنے بین شیب اسٹو میٹا کی بات کر رہے ہیں اس کو اسٹومیٹل پور کو ماؤھ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ماؤھ بولتے ہیں اسٹومیٹل کا ماؤھ ہوتا ہے یہ آؤٹر موسٹ وال ہوتی ہے اور یہ جو کوریگ ہے یہ گارڈ سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آکزیلری سیلو کامیئے ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے تو گارڈ سیل ہوتی ہیں گارڈ سیل کے اندر بھی کلورو فیل پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلورو فیل کیا کلورو پلاسٹ پریزنٹ ہوگا اوویس سی بات ہے اس میں بھی کلورو فلاسٹ پریزنٹ ہوتا ہے گارڈ سیل اوپن اینڈ کلوز کیسے ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں جب یہ ترجید ہو جائے گی گارڈ سیل جب ترجید ہو جائے گا یعنی کہ اس میں پانی بھر جائے گا پھول جائے گا تو یہ اوٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا جیسی یہ شرنگ ہوا تو یہ اوٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا یہ تھوڑا الاسٹسٹی والا بھی کنسپٹ آپ لگا سکتے ہو کہ پانی بھرا تو یہ الاسٹسٹی کھینچے گا پانی جیسے گیا یہ الاسٹک کت کی طرح کام کرے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس کا ماؤت کلوز ہو جائے گا سمجھ میں آیا ہے سٹومیٹا پر دو مارکس کا کوششن آتا ہے تو سٹومیٹا آئے گا تو آپ کو پورا پورا ایسے سٹکچر بنانا ہے ٹھیک ہے کلیر بات ہے اوپن ان کلوز باقی ابھی آپ پڑھو گے کہ سٹومیٹا کو کیسے اوپن ہوتا ہے کیسے کلوز ہوتا ہے مطلب آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا ہے تھیوریز پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو دو تھیوری ہیں سٹومیٹا کی اوپن ان کلوزنگ کی پہلی تھیوری ہے وہ ہے شگر کنسنٹریشن تھیوری جو کی پورانی ہے ٹھیک ہے جو ابھی کے ٹائم پہ جو چل رہی ہے وہ ہے پوٹیشیم آئین کنسنٹریشن تھیوری ٹھیک ہے یہ ہے تو شگر کنسنٹریشن تھیوری کی اکارڈنگ کیا ہے پورانی تھیوری اس کی اکارڈنگ کیا ہے دن کے سمعے کیا ہوتا ہے جو گارڈ سیل ہوتی ہیں ان میں فوتو سنتیسز ہونے لگتا ہے بھائی گارڈ سیل میں جب فوٹو سنتیسز ہوگا تو یعنی کہ گلوکوز بنے گا گلوکوز بن جائے گا اس میں اب گلوکوز بنے گا تو آلٹی میٹلی کیا ہے اس میں پانی کے کمی ہوگی پانی کی کمی ہوگی جس وجہ سے وہ کیا کرے گا اس میں نا سیمپل سا جو آسموسس لگ جائے گا آسموسس کی وجہ سے پانی آئے گا کس کے اندر گارڈ سیل کے اندر گارڈ سیل کے اندر جیسے ہی پانی آئے گا وہ بل جاؤٹ ہو جائے گا جس وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ وائد ہو جائے گا اور اپن ہو جائے گا بھائی کسی بھی ریزن سے جو پانی کا کنٹینٹ ہے وہ گھٹنے لگ جائے ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں کہ اب جیسے کہ میں اگر باتا ہوں دن کے سامنے اپن رہتا ہے مان لو رات کے شام کے سامنے وہ کلوز ہونے لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے نا وہ پروسس کم ہونے لگتا ہے جس وجہ سے گلوکوز کم ہونے لگے گا ٹھیک ہے گلوکوز کم ہونے لگا water اپنے باہر نکلے گا پانی باہر نکلے گا تو automatically کیا ہے stomata بند ہو جائے گا اگر آتا ہے exam میں یہ theory آتے تو لکھ دینا بیسے تو میرے ساب سے آئے گی نہیں کیونکہ potassium iron جو concentration theory یہ important ہے باقی نوٹ کر لو آپ pause کر کے دیکھ سکتے ہو next ہے potassium iron concentration theory potassium iron concentration theory کے according کیا ہے جو stomatal opening ہے اور closing ہے وہ depend کرتا ہے potassium iron کے gradient پر یعنی کی potassium iron کم ہے یا زیادہ ہے اس کے اوپر depend کرے گا دن کے سمیں کیا ہوتا ہے جو chloroplast ہوتا ہے ان میں جو guard cell ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے ultimately production ہوتی ہے ATP کی ATP کی full form adenosine triphosphate یاد آیا کچھ ATP تو ATP کی production ہوتی ہے تو ATP is used to actively pump the potassium ions of the adjacent cell into the guard cell یہ بولا گیا ہے کہ ATP بن گیا اب ATP کا استعمال کیا ہوتا ہے کی نا جو potassium iron وہ لائے جاتا ہے ATP کا استعمال ہوتا ہے potassium iron کو لانے میں ٹھیک ہے جو adjacent cell ہوتی ہیں نا ان کو لانے میں جنہیں ہم subsidiary cells بولتے ہیں کیا بولتے ہیں subsidiary cells ٹھیک ہے subsidiary cells سے potassium iron لائے جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی چیز سمجھ میں increased potassium iron in the guard cell make them hypertonic اب hypertonic آپ کو پتہ ہے hypertonic ہوگا تو کیا ہوگا کی پانی اندر آئے گا ٹھیک ہے obviously بات ہے پانی اندر آئے گا adjacent cell سے پانی اندر آئے گا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ترجید ہو جاتا ہے obviously بات ہے open ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ultimately یہ ترجید کرنا ہے ہمیں اب وہ ترجید کیسے کرو چاہے آپ شگر بنا لو یا potassium iron کو لیا ہو ٹھیک ہے night کے ٹائم پہ کیا ہوگا الٹا ہو جائے گا کہ potassium iron کام ہو جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا ترجیدری ختم تو اس وجہ سے کیا close ہو جاتا ہے اتنی بات سمجھ آئے کی نہیں آئی potassium iron جو concentration theory ہے یہ کر لینا ہے exam میں آتا ہے تو اس کے اوپر لکھنا ہے دو نمبر پکے ہو جائیں گے آپ کے کوئی زیادہ tough بھی نہیں ہے آپ کو سمجھائی دیا ہے تھوڑا سا تو پڑھ کے جانا ہوگا progress check یہ question خود سے کرنے ہیں yes or no والے ہیں یہ تو کری لو چلو ایک question read کر دیتا ہوں all parts of green plant carry out photosynthesis yes or no جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ نہیں سارے parts نہیں کرتے ہیں جو جس میں chlorophyll ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز مجھے یاد آئی میں چلو بتا دیتا ہوں کہ یہ تو چلو ہم journal plant کی بات کر رہے ہیں لیکن اب ان plants کا کیا ان plants کا کیا جو desert میں وہاں پہ transpiration تو بہت تگڑا ہوگا بھائی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے temperature بہت زیادہ ہے پانی بہت زیادہ نکلے گا ہے نا تو وہ اس طریقے سے modify ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو stem ہوتی ہے stem ہوتی ہے وہ ہی photosynthesis کرتی ہے ٹھیک ہے stem بلکل ہری ہوتی ہے cactus کا آپ نے نام سنا ہوگا سمجھ میں آیا وہ transpiration سے بچنے کے لئے کیا ہوتا ہے جو اس کے leaf ہوتے ہیں leaf modify ہو کے کیا ہے کانٹوں میں بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے tendrils میں بدل جاتے ہیں clear بات ہے اب ہم آتے ہیں main process process of photosynthesis پہ mesophile cells میں ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو clear ہے mesophile cells کے اندر ہی ہمارے chloroplast present ہوتے ہیں میزophile cells دو ٹائپ کی ہوتی ہیں palisade and spongy ہمیں اس سے مطلب نہیں پلس اور spongy کس ٹائپ کی ہوتے ہیں بس اتنا سمجھ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جو photosynthesis ہوتا ہے دو ٹائپ کی ہوتے ہیں پہلا step میں کیا ہوتا ہے light light کی ضرورت ہوتی light dependent ہوتا step second step ہوتا light independent ہوتا ہے independent تو second کو پہلے dark reaction بھی بولا جاتا تھا and جو first step دیکھ دیکھ لو جرہ کیا کیا raw material میں ہمارا carbon dioxide and water carbon dioxide atmosphere سے لیا جاتا ہے by diffusion down the concentration gradient آپ کو میں بتائی دیا stomata open اور closing کے concept کے تھو ٹھیک ہے water ہے وہ سوائل سے لیا جاتا ہے root کے through and باقی کے جو stem وغیرہ پارٹ ہیں sleeves تک پہنچا یا جاتا ہے یہ important reaction ہے بھائی photosynthesis اور یہ reaction نہیں لکھی تو سمجھ دو آپ 1.5 marks تو گئی at least اتنے marks جائیں گے آپ کبھی کبھ بار light energy co na h mu بھی chemistry میں light کو یہ sunlight آتی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آتی وہ قشت میں آتی ان کو ہم بولتے photon چھوٹے چھوٹے packets ہم photon بولتے photon کا represent کیا جاتا h mu سے clear بات ہے ٹھیک ہے یہ note کر لی na important reaction photosynthesis کی water آپ کو میں بتا ہی دیا ہے ٹھیک ہے تو at the end ہمارا جو product بنتا ہوتا c6 h12 6 لیکن ہوتا کیا ہے کی وہ generally کیا ہے اب ایسا ہے نا کی ایک بار میں سیدھا transport نہیں ہوتا glucose کا جو glucose ہے اس کو convert کیا جاتا ہے insoluble starch کی form میں وہ پھر بعد میں transport کیا جاتا ہے ہم اس پہ آگے آئیں گے اب تھوڑا سبر کر لو یہ important line ہے اس کو پڑھو جرا اس line کو پڑھو کیا لکھ ہے the 6 molecule of پوری chain reaction کے دوران reform ہو رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھو یہ نہ سوچو کہ یہ اس سے آ رہے ہیں لیکن پوری chain reaction کے دوران ہو رہے ہیں سمجھ رہے ڈائریک نہیں آرہ ہیں وہ یہ بات دھیان رکھنا ٹھیک ہے اب photosynthesis میں دو main phase ہوتے ہیں پہلا phase light dependent جسے ہم بولتے light reaction ٹھیک ہے دوسرا phase light independent dark phase ٹھیک ہے تو سب سے پہلا phase ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے میں آپ کو پڑھاؤ گا وہ ہے light dependent phase اور photo chemical phase ہوتا کیا ہے سمجھو 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 in this phase light plays the key role the series of chemical reaction occurs very quick succession ایک کے بعد chemical reaction ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے ہم photo chemical phase بولتے ہے the light reaction takes place in thylakoid جو light reaction ہوتے وہ کہاں ہوتی ہے thylakoid کے اندر thylakoid کے اندر ہماری chlorophyll present ہے ٹھیک ہے دو step بتا رکھیں first step میں کیا ہوتا ہے chlorophyll کا activation chlorophyll کا activation chlorophyll کا activation سے مطلب یہ سمجھ جرہ chlorophyll کی activation سے مطلب یہ ہے کہ chlorophyll کو energy ملے chlorophyll وہ energy لے گا اور اپنے آس پاس کی چھوٹے دوسرے pigment ہے نا ان کو transfer کر دے گا ٹھیک ہے اس سے photon release کرے گا electron release کرے گا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے chlorophyll on exposure to light becomes activated by absorbing photon photon is the smallest unit of light energy جیسا کی میں نے آپ کو بتا ہے h mu second step پانی جو اب لیا 12 h 2 ٹھیک ہے جو پانی لیا 12 h 2 اب اس کا split ہو گا وہ ٹوٹے گا تو یہ رہی اس کی reaction یہ لیکن یہ last میں تھوڑی mistake ہے یہ 2 نہیں ہونا تھا 2 کی جگہ 2 ہونا تھا ٹھیک ہے تو پانی ہے وہ ٹوٹا energy of 4 photon یہاں پہ کتنے photon کی requirement ہو رہی ہے 2 water molecule کو توڑنے کے لیے 4 photon کی requirement ہو رہی ہے 4 hydrogen 4 electron and 2 oxygen clear بات ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں splitting of water کو photo license بولتے ہیں کیونکہ photon کا use کر لائس ہو رہا ہے لائس کا مطلب ٹوٹ ڈا تو ایک end product हमارا hydrogen hydrogen کا استعمال کہاں na dp کو na dph میں convert کرنے کے لئے یہ کیا energy containing ہمارا chemical ہے ڈا dp کی full form کیا ہے nicotinamide adenine dinucleotide phosphate اور hydrogen آگیا تو hydrogen لگا دو گیا ٹھیک ہے یہ reaction ہے اس کی na dp plus electron plus hydrogen enzyme کی مدد سے کون سا enzyme ہے وہ اب آپ کے concern کا نہیں ہے تو کرو بھی مت کیونکہ وہ بہت زیادہ سر سے اوپر بھی چلا جائے گا یہ ہو گیا بس phases explain کر دی نا photos synthesis کے ٹھیک ہے اب جو oxygen آیا oxygen single oxygen تھا اس کو convert کر دیا گیا کس میں O2 میں اب اس سے O2 مل رہی ہے سمجھے جو اس لئے میں نے گولا تو وہاں پر mistake ہے next ہے جو electron آئے ہیں اب ان electron use کر کے ADP کو convert ملتی ہے clear بات ہے اس کو ہم کیا بولتے photo phosphorylation sorry phosphorylation بولتے ہیں لیکن اب یہ کیونکہ light کے presence میں ہو رہا تو اسے کیا بولیں photo phosphorylation بولتے phosphorylation کیا addition of phosphate group ہے ٹھیک ہے since the energy used in the process of light is called photo phosphorylation سمجھ میں a photo phosphorylation کا مطلب ہے جو light کی presence میں جب phosphorylation ہو یعنی addition of phosphate group ہو تو اسے ہم کیا بولیں photo phosphorylation بولیں next جو phase ہے light independent اور dark phase light independent اور dark phase کو بائیو synthetic phase بھی بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بنے ہمارا جو بھی glucose ہے یا اس ٹرارچ اور سکروز یہاں پہ بنے گا وہ ٹھیک ہے اب آپ بولو گے سر یہ dark کیوں نہیں بول رہی light independent کیوں بولا تو جیسا کی میں نے آپ کو سمجھا یا تھا کی ہوتا کیا ہے کی نہ پہلے confuse جاتے دیکھ دار کا مطلب تو اندھیرے ہوتے ہو گی نہیں ایسا کچھ نہیں اس لئے بولا گیا most appropriate اب یہ ہی یوز کی جاتا ہے کیونکہ light independent کا مطلب ہے کہ light کے بینا یہ process چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے ڈیو ٹرم light independent phase old term dark phase did not mean that it occurs when dark یہ چیز جیسے کہ میں آپ کو بتا ہے اب light independent phase میں کیا ہوتا ہے the reaction in this phase do not require the light energy occur simultaneously with the reaction جیسے کہ میں n آپ کو بتا بس تھوڑا سا time gap ہوتا ہے ٹھیک ہے بس کچھ 1 by 1000 seconds کا gap ہوتا ہے اتنا فارق ہوتا ہے لیکن بہت تیجی سے reaction ہوتی ہے اب تھوڑا سا extra سمجھ لو جرہ جو ڈی 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 کی گلوکوس مولیکیول کو بنانے میں جو انرجی آتی ہے وہ کس سے ملتی ہے ہمیں ڈی 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 باقی یہ جو ہے جب the fixation of co2 in a number of step جو co2 fixation ہے اس کے لئے special compound کی جو ہوتا کیوں بولیں گے وہ discuss نہیں کر نا وہ although organic کا ٹھوڑا ٹاپک ہے لیکن ہم یہ discuss نہیں کر رہے جب کبھی organic کو زیادہ ڈی 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 زائم ہے ٹھیک ہے پلانٹ میں most abundant enzyme روبیس کو ہے ٹھیک ہے تو ہو کیا رہا ہے اس پروسس میں کیا ہوگا جو گلوکوز ہے اس کا conversion starch and other chemicals میں ہوگا ٹھیک ہے most green plant convert glucose into starch as soon as it is formed جاتر جتنے green plants ہیں وہ کیا کرتے ہیں گلوکوز کو starch میں convert کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ایک بار میں کئی سارے glucose molecule بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس کو transport بھی کرنا ہے اب ساتھ کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کو convert کیا جاتا ہے starch میں ٹھیک ہے کئی سارے glucose جب جوڑتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہے starch molecule بناتے and اس process کو polymerization بولتے ہیں starch کیا ہے is polymer of glucose ٹھیک ہے اس سمجھ میں بعد میں کچھ اور بنتے ہیں جیسے یہ ہو گیا ہمارا disaccharides بھی بنتے جب دو glucose molecule جوڑ کے ہمارا دوسرا sugar دیتے اسے hem disaccharides بولتے کچھ choice وغیرہ بھی دیتے ہیں اب تھوڑا یہ دیکھو یہ بس یہ جو اتنا صحیح ہے یہ brief کر دے رہا ہے light dependent reaction میں کیا ہو رہا ہے light then water water ٹوٹا کیس light کی مدد سے water ٹوٹا oxygen hydrogen electron ٹھیک oxygen hydrogen electron میں ٹوٹا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤ light reaction میں ہوتا کیا ہے کی کچھ pigments ہوتے primary acceptor کیا ہے chlorophyll کیا ہے chlorophyll A ہمارا یہاں پہ chlorophyll A primary acceptor light reaction primary acceptor chlorophyll A اس میں کچھ complex جنہیں بولتے light harvesting complex کیا ہوتے light harvesting complex light harvesting complex بولتے clear بات light harvesting complex کون کون سے ہیں دو type کے ہیں ایک ہوتا PS1 PS1 دوسرا ہوتا PS2 ٹھیک PS1 کا کام ہوتا PS2 کا کام کیا ہوتا یہ سمجھ دوں PS1 میں کیا ہوتا ہے جو یہ observe کرتا ہے جو light 700 nanometer کی light کی frequency absorb کرتا PS2 680 nanometer کی کرتا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آئی بس اتنا سمجھ لو زیادہ detail میں نہیں جا رہا ہم ہے light harvesting complex کس میں present ہوتا ہے light dependent reaction میں ہوتا ہے اس میں present ہوتا ہے energy el بغیرہ میں آپ کو سمجھ رہا ہے splitting ہو رہی ہے جس ہم کیا ہوتا photolysis بولتے photolysis ہونے سے کیا ہوتا oxygen hydrogen electron ملتے hydrogen ڈی 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 ہمیں ٹھیک ہے electron کا use کہا پہ ہو رہا دو جگہ ہو رہا ایک تو ڈی 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 اس process کو ہم کیا بولتے ہیں photo phosphorylation کیوں کیونکہ light کا use کر کس میں glucose کو بنانے میں جو کام ہوتا ہے ڈی 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 کے لیے اگر exam میں آتا ہے na short میں سمجھا سکتے ہو marks ملیں گے آپ کو اتنی چیز سمجھ میں آئی photosynthesis کیسے بھی سمجھ میں آیا اب progress کو چیک کرتے ہیں جرہ write the overall summary chemical equation of photosynthesis بتاؤ ایک آپ کو reaction لکھ بہت آسان ہے یہ خود کر لی اگر نہیں سمجھ میں آئی adaptation of leaf photosynthesis اب plants کا جو leaf ہے اس کی adaptation کون کون سی ہونی چاہیے یا کر رکھی ہے photosynthesis کے لئے سب سے بڑی بات large surface area large surface area سے فائدہ کیا ہے جو light ہے وہ زیادہ پڑے گی زیادہ light پڑے گی تو آبیس سی بات ہے زیادہ کیا ہوگی photosynthesis ہوگی ہاں لیکن وہ بات بھی ہے زیادہ حانی بھی ہو سکتی ہے وہ بات الگ ہم اس پہ نہیں جارے وہ میں نے آپ بتائی دیا دوسری leaf arrangement कि type کس angle پہ ہے ایک ایسے angle پہ ہو کہ زیادہ light ٹکرہ ہے 180 degree پہ ہو اور تو اچھا ہے نا تا maximum light obtained مقصد کی maximum light obtained ہو ٹھیک ہے جو cuticle and upper epidermis ہے leaf کی وہ transparent and waterproof ہو ٹھیک transparent ہوگی تو energy جلدی سے اندر آئے گی and waterproof ہوگی تو پانی نہیں نکلے گا پانی نہیں نکلے گا تو فائدہ پلانٹ کو یا at least کم سے پانی نکلے گا سمجھ میں آئی and جو کئی سارے stomata ہونے چاہیے بہت سارے stomata جس بھی surface پہ light زیادہ پڑتی ہو اس پہ سارے stomata ہونے چاہیے ٹھیک ہے next ہے جو thickness ہے leaf کی ٹھیک ہے وہ کم ہونے چاہیے وہ کم ہونے چاہیے the thickness of leaves reduces the distance کے کیوں ہونے چاہیے کیوں کہ وہ پہ زیادہ light پڑے گی ٹھیک ہے extensive vein system کا مطلب کیا ہے rapid transport to and from the mesophile cells میں جو کھانا بنے گا اس سے باقی پاس تک لے جانے کے لئے مطلب یعنی xylem phloem ہو چاہیے بہت اچھا xylem phloem کے بارے میں ڈیٹیل میں بڑھ ہو گئے ٹھیک ہے next end product کیا ہے photosynthesis کا تو یہ end product glucose water oxygen ٹھیک ہے glucose کے ایک simple sugar ہے کئی پرکار سے اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے ki plant اس کا استعمال کر لیتا اپنے لئے اپنی cells کے لئے میں نے بولا نا next ہے اب دیکھو بند تو گیا لیکن ایسا تھوڑنا ہے سارا glucose plant استعمال کر لے گا جتنا بھی sugar بنا ہے سارا استعمال کر لے نہیں کر گا تو کیا کر تا ہے insoluble stars کی form میں store کر لیتا ہے کچھ کو sucrose میں بھی کر دیتا ہے کچھ کو sucrose میں بھی plant کر دیتا ہے convert کر دیتا ہے ٹھیک ہے and fats protein وغیرہ میں بھی synthesis میں استعمال ہوتا ہے دیکھو glucose کا استعمال fat بنانے میں بھی ہو رہا کچھ process ہے جیسے کی بہت سارے process میں کیا ہی بتاؤ وہ بہت زیادہ off topic چلا جائے اس لئے چھوڑو نہیں بتا رہا پلانٹ میں respiration ہو رہا ہے leaves میں respiration ہو رہا ہے اس کا استعمال کر ہی لے گا جو respiration ہوتا ہے ہم photorespiration بولتے ہیں کیا بولتے photorespiration بولتے ہیں لیکن جو major part ہے وہ نکل جاتا باہر diffuse out ہو جاتا ہے atmosphere میں through stomata ٹھیک ہے لیکن یہ بات بولی گئی ہے in a sense even this oxygen is not waste because all other organisms require it for themselves to survive ٹھیک utilization of synthesized food and translocation اب جو food synthesized ہوا اس کا utilization کیسے ہو ٹھیک ہے اس کا translocation Translocation کا مطلب ہے اس کی location کیسے change کیجئے یعنی کی mesophile cells میں جو glucose بنا باقی کے part میں کیسے پہنچا جائے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ بتایا کہ بھئی تورنت کے تورنت ہوتا نہیں تو time لگتا ہے اس لئے کیا کرتا ہے plant کیا کرتا ہے کہ in insoluble stars کی form temporarily storage کر لیتا ہے جیسے پھر رات کے سمئے reconvert کر لیتا سولیوبل شوگر میں اس کے دھرو پھر اس کا transportation ہوتا ہے سمجھ میں آیا خون کرتا بھائی phloem phloem کرتا ٹھیک ہے photosynthesis کو affect کرنے والے factor light intensity light اگر زیادہ ہوئی تو دکھت ہے کام ہوئی تو دکھت ہے light intensity جیسے دکھت ہے کام ہے تو دکھت ہے سیم carbon dioxide کے لیے بھی ہے سیم carbon dioxide کے لیے one would easily think that rate of photosynthesis will increase with increase in light کچھ extent تک ہوگا یہ یہ صحیح بات ہے لیکن کیا ہوگا کی زیادہ پر دکھت نہیں ہوتا limit ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کی جیسے کی جب کیا ہے کی جی یہ گراف کی جی ہے intensity of light تو یہ simultanous work کرتا ہے carbon dioxide and light پہلے light ایسے increase ہوگی s point تک stabilise ہوگئی ٹھیک ہے یہاں پہ کتنا carbon dioxide concentration 0.02 percent ہے ٹھیک ہے اس کے بعد photosynthesis کا rate ہو stabilize ہوگیا ہے ٹھیک ہے پھر ایک دم سے کیا ہوا 10% جیسے increase rate of photosynthesis ھو ڈبل ہو گیا تو یہ ہو گئی 0.05 percent concentration of is increase ہو جائے کیونکہ photosynthesis بڑھ بڑھ رہے تو مطلب carbon dioxide کی زیادہ requirement ہو رہی ہے لیکن کیا یہ ہمیشہ تک چلے گی نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کی پورا وہ کرنے لگتا ہے اس کے لیے کیا ہے یہاں پہ فیکٹر آیتا temperature کا ٹھیک ہے جیادہ intensity بڑھے گی تو temperature بڑھے گ تو یعنی کی مطلب کی heat energy بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو maximum 35 degree تک ہی photosynthesis سہی سے ہو پاتی ہے اس کے بعد زیادہ سے یعنی 40 تک چلا جائے گا 40 کے بعد کیا ہوتا ہے سارا fall apart ہونے لگتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ انزائم survive نہیں کر پاتے ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوتا ہے 10% increase in the optimum temperature with increase the rate of photosynthesis by double کر لیکن کیسے اگر 20 ڈگری بڑھا دیا تو کیا ہوگا 30 ڈگری ہو جائے 30 ڈگری میں rate of photosynthesis double ہو گیا 22 سے 32 ہو گیا 25 سے 35 ہو گیا لیکن اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے water کا content بھی ہونا چھے بھائی water کا excessive loss ہوا تو بھی دکت رہے گی لیکن یہ بات بھی fact ہے ki cable only 1% of water absorbed by the roots is utilized by in photosynthesis یعنی جتنا بھی roots کے through مطلب جو absorb کیا water صرف 1% اس کا استعمال ہو رہے لیکن water کی scarcity نہیں ہونے چھے اس سے بھی دکت ہے ٹھیک ہے internal factors کیا ہیں internal factor یہ کی chlorophyll مانلو جیسے nutritional deficiency ہوگی nutritional deficiency کس کی magnesium کی ہوگئی تو اگر magnesium نہیں ہوگا تو chlorophyll نہیں بنے جس کی وجہ سے کی photosynthesis میں دکت protoplasm اگر مانلو وہ dehydrate ہوگیا جو protoplasm ہے اگر وہ dehydrate ہوگیا تو بھی دکت ہے ٹھیک ہے leaf کا structure جو ہے ٹھیک ہے جو cuticle کی تھکنے سے اگر وہ بڑھ گئی یا strometa کی distribution اس ٹائپ سے ہوئی کی وہ آئیٹ ہی نہیں پڑ رہی تو بھی دکت ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ساری factor آتے ہیں باقی یہاں پہ down to dusk natural changes in environmental condition and photosynthesis تو ریڈ کر لی ن جتنا میں نہیں بتا وہ چیز mention کی ہوئی ہے کلیر بات ہے photosynthesis at night کچھ لوگ کا ماننا تھا جو people کا پیڑ ہے وہ رات کو photosynthesis کرتا لیکن ایسا نہیں ہوتا کچھ پیڑ ایسے ہوتے جو رات کے سمیں رات کے سمیں carbon dioxide release کرتے ہیں کچھ plant ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں c3 plant کے نام سے c4 plant کے نام سے c4 میں میزو فائل سیل جوڑی ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیٹیل کاربن ڈیوکس ریلیز کرتے ہے تو آپ نے ایسی پوران کہانی سنی ہوگی بھائی پیپل کے نیچے جا کے مت سویا کرو وہ بھوت ہے اور وہ ایک جنہ سویا تا اس کی ڈیٹھ ہوگئی ایکچھلی میں ہوتا کیا کہ کاربن ڈیوکس جب ڈیریکٹ پڑھتی کیسے ہوئی یہ اچھی بات ہے سب کو پتا چل گی لیکن ایسا کسی نے تو ریسرچ کر ہوگی کسی نے تو بتا ہوگی کہ پتیاں میں ہوتی اور کئی نہیں ہوتی تو ایسے بہت سارے ایکسپیرمنٹ ہونے لگی اور جو جنرل ایکسپیرمنٹ ہے اس میں بتایا ہو ہے جو مطلب کیا تا کی سٹارچ کا ریموول کر دو اور پتا چل جائے گا آپ کو فوٹو سنتیسز ہو رہی یا نہیں ہو رہی باقی جو رو رو میٹریل اس کو بھی انکلوڈ کر لیں گے اگر سٹارچ ہے سٹارچ کیا کرے گا سٹارچ ری ایو ڈین سٹارچ کرے گا کرتے ہیں کی جو بھی پلانٹ ہے اس کو 22 24 سے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے تک اندھیرے میں رکھ دو تو کیا جتنا بھی سٹارچ ہو جائے گا پلانٹ کے دوارہ بنے گا نہیں ٹھیک ہے پھر کیا کرا جاتا ہے کی بھائی لیف لو اس کو ڈپ کر دو کس میں dip the leaf in boiling water 4 minutes to kill its cells جو اس کی لیف ہیں boiling water میں ڈال دو تا کہ اس کی cells مر جائیں گی تو کچھ نئی synthesis نہیں ہوگی لیکن یہ نئی synthesis نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے پھر اس لیف کو کس میں بوائل کرنا ہے میتھائی spirit میں اب یہ کیا ہوتا ہے میتھائی لیٹ spirit چھوڑو اس پہ discussion نہیں کرتے ہم ٹھیک ہے میتھائی لیٹ پہ ہم discussion نہیں کرتے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کب تک کرنا ہے جب تک پیل white color نہ ہو جائے پیل white color کا مطلب یہ ہے چلا گیا آف chlorophyll تو کیا ہے کہ اس میں starch نہیں ہے تو نہیں ہے اگر color change نہیں ہوا brown color تو starch نہیں ہے ایک دوسرا experiment بھی ایسا آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایسا plant کا leaf لینا جس میں ایسے جو کی کچھ اس type سے جیسے آپ دیکھ رہو پورے leaf green نہیں ہے پھر آپ کو same process لگا دینا سیم procedure لگان ہے کی آپ کو کیا کرنا ہے یہ کرنے کے بعد پھر کیا کروگے آپ اس کو کیا کروگے marking کر لو جو green والا part اس کو دھوپ میں رکھ دو تو پھر وہ experiment کر دو ڈالو green والے part میں آپ color change دیکھنے کو مل جائے گا white میں دیکھنے کو نہیں ملے اس سے کیا پتہ چلے گا یہ green والے part میں اس سے کیا confirm ہوتا ہے کہ chlorophyll ضرور یہ photosynthesis کے لئے اس والے experiment سے کون سا plant لیا گیا یہاں پہ کیلوس کا composition of iodine solution یہ ہے iodine 0.3 gram potassium iodine 1.5 gram and water 100 100 ml iodine 0.3 gram potassium iodide 1.5 gram بس پھر ہو گیا اگر گھر پہ کرنا چاہو کر سکتے لیکن ملے گا کھا پہ potassium iodine ٹھیک ہے next experiment ہے وہ ہے یہ بتانے لئے sun light ضرور ہے اس والے experiment میں کچھ نہیں ہے کی ایسا leaf لیا black paper لیا اور بیچ میں چھت سائنس ڈیزائن سا بنا دے star والا اور cover کر دیا leaf کو پھر photosynthesis کے لئے رکھا بعد میں جب دیکھا تو پتا وہ تو بلو کلر کا ہو گیا لیکن جو دوسرا area جو covered تھا black اس سے وہ نہیں ہوا یہ چیز بتانے کے لئے سیم چیز ہے next to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis discharge کرنا leaf کو وہ چیز discharge کریں گے تب ہی تو پتا چلے گا کچھ ٹائپ سے experiment ہو رہا اس جو فنل وغیرہ اس فنل تو نہیں ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس container میں ڈال دیں گے اس میں کیا کریں گے leaf کو ڈال دیں گے اس کے اندر کیا ہوگا پوٹیشم ھائٹروکسائیڈ ہوگا پوٹیشم ھائٹروکسائیڈ کیا کرتا ہے کاربن ھائٹروکسائیڈ کو ھائٹروکسائیڈ کر لیتے اب کاربن ھائٹروکسائیڈ نہیں لیکن ھائٹ ہے تو دیکھا جائے گا بعد میں سیم پروسس لگا کے کیا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہی اور رید کر لینا دیکھو بس میرا سمجھانے کا مقصد ہے سارا رید کر کے میں تھوڑ دوسرا ہائیڈریلا ہائیڈریلا لیا کیا کچھ اس ٹائپ سے ہمارا سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اس ٹائپ سے سیٹ اپ یہ فنل ہے فنل کے نیچے وہ رکھ لیا پانی ڈال ہو ہے اور ٹیس ٹیوپ ڈال دی ٹھیک ہے اور فوٹس ہونے دی اوکسیجن ریلیز ہوگی تو ایسے بل بلے دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ کنفرم کر دیتا ہے یہ بہتانے کی جرورت ہے سب کو پتا ہے پروائیٹس فوڈ ٹھیک ہے فوڈ چین میں سب سے پہلے کون آتے ہیں پرائیمری کیا پروڈیوسرز پروڈیوسرز نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا پروڈیوسرز میں آجاتے ہیں پلانٹس وغیرہ پلانٹس گراس وغیرہ سب پھر اس میں آتے ہیں پرائیمری کنزیومرز جنہیں ہم ہر بھی وارس بولتے ہیں پرائیمری کنزیومرز ایسے ہوتے ہیں جو دیریکٹلی پلانٹس کے اوپر دیپینڈنٹ ہے پھر سیکنٹری کنزیومرز جو ہیں کارنی وارس وہ کیا کرتے ان پرائیمری کنزیومرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے پھر ہوتے ہیں کنزیومرز اور کارنی وارس اور کارنی وارس بھی ہوتے ہیں کچھ وہ کیا کرتے ہیں ان پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ٹھیک تو ڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک یہ بتا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نون گرین پلانٹ سچ اس فنج اور بیکٹیریا تو بیکٹیریا کے لابہ فنگس بھی ہے جو کھ خود کا کھانا بنا سکتے ہیں انہیں کیمو اٹرو بولیں سمجھ گئے اور آکسیجن تو پروائیڈ کرتے ہیں سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ دو بلین پہلے جب ارث پہ کوئی لائف نہیں تھی تو اس سمجھ کیا تھا کی فری اوکسیجن بھی نہیں تھی جیسے ایسے اوکسیجن آئی تب پھر لائف فارم exist کرنے لگی ارث پہ یہ evolution کے اندر آتا ہے یہ ٹاپک تو سائیکل کیا ہے chemical reactions کے سیری جیس میں کاربن کو کیا ہے ایر سے ہٹایا جاتا اور آلٹیمیٹلی ایر میں ڈالا جاتا ہے سائیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھوما پھر آکے وہیں اسی پوزشن پہ آجانا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں دو اس سٹیپ 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 بتا رکھے ہیں آپ اس کے سمجھ سکتے ہو دیکھو ایر میں کتنی ہے پوائنٹ زیرو تھری پرسینٹ ہے کاربن ڈائوکسائیڈ ٹھیک ہے فوٹو سنتیز سے پروڈیوسر اس کو کیا کر دیتے ہے فکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو پروڈیوسر ہیں ان کو کیا ہے آدھر آگنیزم کھاتے ہیں ٹھیک ان کو ڈی کمپوز کرتے ہیں لاشٹ میں کیا ہوتا فوسیلائزیشن ہوتا ہے فوسیلائزیشن سے فوسیل بنتا ہے لائم سٹون وغیرہ جب کمبشن ہوتا ہے ان کا تو گھما گیا سارے ٹشو بوڈی پارٹ میں ریسپریشن کی تھو کیا ہوا کہ کاربن ڈی اوکس کری انیمل نے ان ڈکے ہوا تب بھی کاربن ڈی اوکس ریلیز ہو رہی ہے ان کمبشن ہو گا تب بھی کاربن ڈی اوکس ریلیز ہو ری جو سٹین اماؤنٹ ہے کاربن ڈی اوکس اوکس ریلیز ہوتا ہے جب ہیٹ اور برنن ہوتی ہے لائم سٹون کی ٹھیک ہے تو یہ تھا بچو آج کے لیکچر میں اتنے آئی ہو آپ کو سمجھ آیا ہوگا فوٹو سنت سنجھے سمجھا دیئے ان کیس اگر آپ کوئی ڈاؤ رہت ہے چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ ریچ آؤٹ کر سکتے ہو ڈس کار پر ٹیلی گرام پر میل کر سکتے ہو اور اپنی جو کو کمنٹ کر سکتے ہو تو بچو پڑھتے رہو اگر کوئی ڈاؤ رہت پوچھ لینا ان question کو review question کو ٹرائ کرنا ہے ٹھیک ہے پوچ کر نوٹ کر سکتے باقی جتنا پڑھا دیا گر اتنا بھی کر لوگ آرام سے ہو جائے گا میں پک guarantee دے رہا ہوں آپ آرام سے کر لوگ ٹھیک ہے یہ کس لیے ہوتا بھائی کار بھائی کی پریزنس کے لیے ساری چیزیں بہت آسان سے question بنیں گے جتنا پڑھا دیا آپ کا کام آسان سے چل جائے گا لیکچر کو لائک کر دو شیئر کر دو اگر کیا ہوا ہے تو اپنی فرن سب بھول دو سب 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 کر لیکچر میں تب تک پڑھتے رہی دھنی واد